اہلِ بیدت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے کے موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوزِ کوثر کی طرف لے گیا تھا وہاں کے پرفضہ ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدانِ حشر میں لے آیا راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا اس کا آغاز بھی امدِ محمدیہ سے ہوا جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا ہاں ایسا ہی ہے لیکن جنت میں جانے کے بعد جب جاہو اس حساب کتاب کی آوڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے اس نے ہستے ہوئے میری بات کا جواب دیا مگر بھائی لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرقین کو ان کے شرق پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرق میں مبتلا تھے ان انکار کرنے والوں میں بات کے زمانے کے لوگ ہی نہیں کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان لوگوں نے پہلے پہل تو اپنی دیوی دیوتاں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا انہوں نے تو ان لوگوں کے شرق سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرق کا صاف انکار کر دیں مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے میں نے دریافت کیا اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگاہِ الہی میں پیش ہوتا ہے ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہِ آمال اٹھائے چلتا ہے ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہِ آمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرشِ الہی تک پہنچانے کا ذمہتار ہے جبکہ شہید اس کے آمال کی گواہی دیتا ہے یہ وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمتھ موجود رہے دائیں والا نیک آمال اور بائیں والا بد آمالیاں لکھتا تھا ان کو قرآن مجید میں قرآن کاتبین کہا گیا تھا مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے میں نے پوچھا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے وہی بندے کی پیشی سے قبل قرآن کاتبین کو متعلق کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے ہم وہاں پہنچے تھے ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا اس سے پوچھا گیا کیا عمل ہے اس نے لرستے ہوئی جواب دیا پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئیں تھیں بگر بات میں میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی اسی اسنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے کہا پروردگار اس نے سچ کہا ہے پوچھا گیا تم ایک سرکاری ملازم تھے کیا تم نے رشوت لی لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا اس نے عرص کیا یہ میں نے کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی تو نے توبہ کر لی تھی انتہائی غزبناک آواز میں سوال کیا گیا اس کے موزے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامائے اعمال کو پڑھنا شروع کیا جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا انویسمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا بچوں کو اسی پیسے سے عالی تعلیم دلوائی بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیئے یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائمنٹ کے بعد داڑی ٹوپی نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا حکم ہوا اس کا نامائے اعمال میزان میں رکھو دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا نتیجہ سامنے آ گیا الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھگ گیا تھا اس نے ظلم و نائنصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی وہ اس کے سارے نیک عامال پر خالب آ گئیں یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا ارشاد ہوا جن لوگوں سے تُو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا کبھی ان پر تجھے رحم آیا دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی تیرا انجام جہنم ہے پھر ایک فرشتے نے اس کا نامائے عامال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا وہ اس شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو میرے بیوی بچوں کو پکڑو فرشتوں نے جواب دیا تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا پہلے تو تو چل پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیتے ہوئے جہنم کی سمتھ لے گئے اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامائے عامال میں کیا درج ہے اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم بعض معصوموں کا قتل جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی بدکاری اور شراب نوشی رشوت اور ایاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی پوچھا گیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے اس نے کہا پروردگار میرے حالات ہی ایسے تھے ہر طرف رشوت کا ماحول تھا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کی جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا انتہائی سخت آواز میں کہا گیا تو تم مجبور ہو گئے تھے پھر حکم ہوا اس کے ماہ تحت کام کرنے والے ایک جونئر افسر کو پیش کیا جائے تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت عالی اور نفیس لباس زب دھن کیے ہوئے حاضر ہوا اس سے پوچھا گیا میرے بندے تُو نے بھی اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے چواہت دیا میرے رب مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا میں نے ساری عمر بہت خربت کی زندگی گزاری لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا جواب ملا ہاں اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تُو رشوت ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے سو تُو نے جہنم کو پسند کر لیا یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا وہ روتے ہوئے کہنے لگا پروردگار مجھے شیطان نے گھمراہ کیا تھا جواب ملا اصل میں تُو خود ایک شیطان تھا حالانکہ تُو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا اے بے وقت انسان جس وقت تُو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا لیکن میں نے تجھے محلت دی تُو نے اس محلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تُو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا دیکھ تیرا گمان خلط ثابت ہوا ادھر غیض و غصب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے ادھر میدان حشر کے باہر جانب سے جہنم کے شولوں کے بھڑکنی کے آواز تیز ہو رہی تھی ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا ہر شخص پر سخت ہال کا آلم تاری تھا کلیجے موک آ رہے تھے آنکھیں پھٹی ہوئی تھی لوگوں کے چہرے بلکل سیاہ پڑ چکے تھے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ گویا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی وقت کے فیرون و طاقتور ہستیاں جابر حکمران بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک مشہور ترین سیلیبرٹیز انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا پھر اس کا عامال نامہ دولہ کیا جس میں حضب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ عامال اس کے پاہیں ہاتھ میں تھمانا چاہا مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی قسمت باندھ کر ان بندے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ عامال تھما دیا پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شولوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا پوچھا گیا دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمائیا اور کیسے خرچ کیا تھا اس نے جواب دیا پروردگار میں کاروبار کرتا تھا اس سے جو مال کمائیا وہ غریبوں پر خرچ کیا فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر کھر پو روپے کمائے ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا چینی آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ زخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمائیا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کے ساتھ مل کر ایک کارٹل بنا لیا کارٹل کا کام یہی تھا کہ مارکیت کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروغ کی جائیں یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں تیہ کراتا یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے عربوں اور عربوں سے کھربوں میں بدلتا گیا معاشرے میں اپنا تشخص پر قرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیرو واہ واہ کماتا فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش حتم ہو گئی تھی مگر یہ سیٹ بہت چالاک شخص تھا اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے مارکیٹ کے تغازوں کے مطابق کاروبار کیا میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا آواز آئی تو تجھے ثبوت چاہیے وہ بھی مل جائے گا ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی یکا یک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی کموں بیش وہی بیان دھرہیا گیا جو فرشتے نے دیا تھا پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دی حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا صرف ایک اضافی بات ہوئی وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے اور اس سے اس کی پیٹھ اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار دہا جائے اس کے بعد فرشتے اسے مو کے بل گھسیتے ہوئے جہنم کے سنتھ لے گئے ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامائے آمان میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں عبادت، ریاضت، نوافل، عذکار، نماز، روزہ، زکاة، حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامائے آمان سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامائے آمان میں موجود ان آمان کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی کسی کو کسی پر تحمت لگائی ہے کسی کو مارا پیتا ہے چنانچہ بارگاہِ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلالو اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو اس کے بعد جب عمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بلکل جھو گیا وہ شخص جیختہ چلداتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی ان میں سے ایک عالم تھا وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا اس نے اپنی علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے جواب میں اسے کہا گیا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے تُو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے سو دنیا میں کہہ دیا گیا فیصلے کا نتیجہ صاف تھا چنانچہ فرشتے اسے مو کے بل گھسیتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک صفیق کے ساتھ ہوا ان سے بھی وہی سوال ہوا انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے نہ میرے لیے کچھ کیا نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب کتاب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیا ہے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام وہ بڑھائی پانے کے لیے احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھے دنیا میں ہونے والی سازشوں معروف لوگوں کے قتل گھرے لو دفتری ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل ان میں ملوث افراد خفیہ ملاقاتوں کی روداد بند کمروں کی سرگوشیاں اور ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی عزت دار ظلیل بن رہے تھے شرفہ بدکار نکل رہے تھے معصوم گناہگار ثابت ہو رہے تھے لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو اور کوئی نیت اور کوئی خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا ہو اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بلکل برہنہ کھڑا ہوا تھا میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتہیاں بھی آج سامنے آگئیں تو کیا ہوگا کوئی اور سزا نہ ملے انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی سالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا وہ میری پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے بولا پروردگارِ عالم کی کریم ہستی اپنے نیک بندوں کو رسوہ نہیں کرے گی اس کی کرم نوازی اپنے سالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطہ اور گناہ کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تم بے فکر رہو خدا سے زیادہ عالی ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھ ہوئے بے شک مگر اس وقت تو میں خدا کی گرف دیکھ رہا ہوں اس طرح کی جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا سالح نے مجھے اتنان دلاتے ہوئے کہا یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے سالحین کے ساتھ یہ ہرگس نہیں ہوگا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہِ الوحیت میں پیش کیا گیا اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہِ عزدی میں عرص کیا پروردگار میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا بچپن بہت خربت میں گسرا جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی لیکن تو مجھے معاف کر دیں فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا فرشتے نے عدب سے عرص کیا مالک یہ ٹھیک کہتا ہے لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں یہ ایک رہزن بن گیا تھا چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا اچھا مالک زلجلال نے فرمایا اس اچھا میں جو غزب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا پھر قہرِ الٰہی بڑک اٹھا اے ملون شخص میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تُو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا تُو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا مگر تُو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تُو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا تیرے لیے عبدی جہنم کا فیصلہ ہے تجھ پر لانت ہے تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے یہ الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لکے اور اس سے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور خسیتے ہوئے جہنم کی سمتھ لے گئے اگلی شخصیت جسے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی یہ کوئی اور نہیں میری بیٹی لیلہ کی سہلی آسمہ تھی اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ اپتر تھی اسے بارگاہ ارتیت میں پیش کیا گیا پہلا سوال ہوا پانچ وقت نماز پڑی یا نہیں اس کے جواب میں وہ بلکل خاموش کھڑی رہی دوبارہ کہا گیا کیا تُو مفلوج تھی کیا تُو خدا کو نہیں مانتی تھی کیا تُو خود کو معبود سمجھتی تھی کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی آسمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنی کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے اس کی جگہ فرشتے نے کہا پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے خوب اس نے ٹھیک کہا تھا مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں خود اس کو تھی نماز جنت کی کنجی ہے اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اس کے بعد آسمہ سے اگلے سوالات شروع ہوئے زندگی کن کاموں میں گزاری جوانی کیسے گزاری مال کہاں سے حاصل کیا کیسے خرچ کیا علم کتنا حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا زکاة انسانوں کی مدد روزہ حج یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے مگر ہر سوال اس کی صلط اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا آخر کار آسمہ چیخیں مار کر رونے لگی وہ کہنے لگی پروردگار میں آج کے دن سے غافل رہی ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری عمر بھر دولت فیشن دوستیوں رشتوں اور مرضوں میں مشغول رہی تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی میرے رب مجھے معاف کر دے بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی کبھی نافرمانی نہیں کروں گی بس مجھے ایک موقع اور دے دے یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا اگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندی رہی تم اندھی بنی رہی اس لیے آج تم جہنم کے تاریخ گڑے میں پھینکی جاؤگی تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ دوسرا موقع پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا آسمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی میرے لا شعور میں یہ خوف پوری طرح موجزن تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا میں نے سالح سے کہا میں اب یہاں ٹھہرنے کی حمد نہیں پاتا مجھے یہاں سے لے چلو سالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے انگنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین محول کی عزیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے دولتمند طاقتور بارسوخ ذہین حسین صاحب اختتار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبوح حال پھر رہے تھے ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا بس ایمان و عمل و صالح کا زخیرہ نہیں تھا یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے ہزاروں برس سے خوار و خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے رحم کی امید باندھے کوئی سفارش اور شفاق ڈھومتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے کہیں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے کبھی دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے اپنی اولادوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنی ساری دولت کو ساری انسانیت کو فدیہ میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے مگر یہ ممکن نہ تھا وہ وقت تو گزر گیا جب چند روپے خرچ کر کے کچھ وقت دے کر جنت کی عالی ترین نعمتوں کا حصول ممکن تھا یہ لوگ ساری زندگی کیریئر اولاد اور جائدات پر انویسٹ کرتے رہے کاش یہ لوگ آج کے اس دن کیلئے بھی انویسٹ کر لیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے میدان حشر میں باہر باہر لوگوں کا نام پکارا جاتا جس کا نام لیا جاتا دو فرشتے تیزی سے اس کی سم چھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر دیتے لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمے سے بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھون لیتے ہیں میری مطلاشی نگاہیں لا شعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھیں اگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا صالح میری کیفیت کو بھاگ کر بولا میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا رہا اس کی بیوی بچے ساز سسر سب کے لیے پہلے ہی جہانم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا بہتر یہ ہے کہ تم اس سے نہ ملو یہاں تک کہ اللہ تعالی خود کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی لیکن نہ جانے میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا میں صالح سے کہنے لگا میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے میں اپنے پیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں میرا مالک میرا اندادہ اس سے ہزاروں گناہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے جمشید کی معافی کی اگر ایک فیصل بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو میری بات سن کر صالح مسکر آیا اور بولا تم بھی بہت عجیب ہو اتنے عجیب ہو کہ بس ہاں شاید میں عجیب ہوں مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں اس نے میرے قلب پر سکینت ناصل کر دی ہے اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں یہ وہی نہ بات اب تم لوٹے ہو اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک عامال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی زیاد نہیں جاتی میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا بے شک میرا رب بڑا قدرتان ہے مگر ہم کہاں جا رہے ہیں ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے نہیں نہیں یہ بات نہیں اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جہنم کے ساتھوں دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں جیسے کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان ساتھ دروازوں میں ساتھ مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے سالح مجھے یہ تفصیل بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کے سمت ایک راستہ اتر رہا تھا ہم اس راستے پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہم اوپر ہی تھے جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بلکل صاف نظر آ رہا تھا اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تائینات تھے جو مجرموں کو مارتے کھسٹتے ہوئے لا رہے تھے تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستی یا کھائی پر رش بڑھنے لگا یہاں کھوے سے کھوہ چل رہا تھا بد حیبت اور بد شکل مرد و عورت اس جگہ ٹھوسے پڑے تھے یہ وہ ظالم اور فاسب اور فاجت لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھوس دیا گیا تھا وقفے وقفے سے جہنم کے شولے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے ان کی اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرک ہو رہا تھا جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں گر جاتی جس سے زبردست حل چل مچ جاتی لوگ آگ کے اس کھولے سے بچنے کے لیے ایک دوسری کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروں کی طرف لاہے جاتے تو آگ کا یہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی عزیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا سالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا وہاں دیکھو جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگی یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھکڑ رہے تھے پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکالنے والے لوگ تھے وہ لیڈر جواب دیتے اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا اس پر پیروکار کہتے اے اللہ ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے جواب میں وہ لیڈر جنجلا کر کہتے کہ ہمیں بددعا دے کر تمہاری اپنی حالت کونسی بہتر ہو جانی ہے اس گفتگو پر صالح نے یہ تفسرہ کیا ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بادوالوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا دیکھو ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں میں نے دیکھا تو واقعی اس حجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے وہ لیڈر بولے ان بدبختوں کو بھی یہیں آنا تھا پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے یہ بدبودار لوگ اور آ گئے نئے آنے والے اس بدترین استخبال پر آپ اسے باہر ہو گئے ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر میں مار پیٹھ میں تبدیل ہو گیا اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے گالیاں بکتے باہم دست و گریباں ہو گئے لاتے گھونسے دھکم پیل اور چیخ و پکار کے اس حب زدہ محول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی ظاہر میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لئے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا صرف چند روزہ مزوں فائدوں خواہشات اور تاثبات کی خاطر صالح مجھ سے کہنے لگا ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں وہاں تو اس سے کہیں پڑھ کر عذاب ہوگا ان کے گلے میں غلامی اور زلط کی علامات کے طور پر توخ پڑا ہوگا پہننے کے لئے گندھک اور تارگول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی وہ عذیت سے تڑتے رہیں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا نہ ان پر ترس کھائے گا پھر ان کی چھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انہیں شدید خارش ہوگی یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہو لہان کر لیں گے مگر کھجلی کم نہ ہوگی جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لئے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے تھور کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے جبکہ پینے کے لئے غلیص اور بدبودار پیپ ابلتا پانی اور کھولتے پیل کی تل چھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گا اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے وہ پانی ان کی پیٹ کی اتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہو جائے گا ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی پھر ان کو سنجیروں میں پان کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتے رہیں گے سالح نے مزید کہا اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لائے جائے گا اور انہیں جہنم کے عیرد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریخ جگہوں پر لجا کر ٹھونس دیا جائے گا اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا نہیں یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل پرتاش عذاب ہی ہوگا پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں باس انتہائی بد حیبت اور مکرو شکل کے لوگ موجود ہیں سالے ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا میں نے خاص طور پر نمرود اور فیرون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا انہی کے ساتھ ابو جہل ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق کے خدا پر ظلم اور ستم کا راستہ استیار کیا اس وقت سالے نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کر آیا اس کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کی فوست میں بہت بڑا دیو حیکل شخص کھڑا تھا اس کی جسم سے آگ کے شولے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدے میں نے کیا تھے وہ سب جھوٹے تھے آج مجھے برا بھلا نہ کہو میں تمہارے سارے عامال سے بری ہوں میری کوئی غلطی نہیں ہے میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور تم لوگ مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کو دیکھا تو وہ بولا تم ٹھیک سمجھے یہ ابلیس ہے اللہ کا سب سے بڑا نافرمان آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا وگرنہ زندگی میں بارہا اس ملون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی آفیت میں رکھا میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانتا تھا سو میرے اللہ نے میری لاج رکھی مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے اس یسنہ میں صالح میری طرف مڑا اور بولا عبداللہ چلو تمہیں بلایا جا رہا ہے میں نے پوچھا کیوں وہ بولا جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے میری گواہی ہاں تمہاری گواہی میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف دیکھو اگر اللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا اور اگر اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کریں حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں میری حالت جو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر دوگر دم ہو گئی اور میں لرستے دل اور کانتے قدموں کے ساتھ سالح کے ہمرا روانہ ہو گیا